تحجد کیا ہے یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی تو پھر اس کا عجر اتنا کیوں ہے آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کا عجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اس سے فرض سے عرش پر لے جاتا ہے اس خدای بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے بندہ اپنے رب کے سب سے خریب ہوتا ہے اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے اس وقت رب اتنا خریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس وہ ہمیں سن رہا ہے وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا تحجد کا وقت خدا کی محبت کا اروج ہوتا ہے تحجد بہت خاص ہوتی ہے بہت خاص تحجد محبت کی تکمیل ہے اللہ سے محبت کی تکمیل باقی نمازوں پہ انسان اللہ کی پکار بھی اس کی جانے جاتا ہے مگر تحجد کے لیے انسان پکار کا انتظار نہیں کرتا بس نین سے غافل ہو کر تڑپتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کی جانے سسکتے ہوئے دوڑا چلا جاتا ہے شاید اسی لیے تحجد فرض عبادت کا حصہ نہیں بنائی گئی یہ تو بس وہی پڑھ سکتا ہے جس کو اللہ سے عشق ہو گیا ہو ایسا عشق جس کے بعد محبوب سے گفتگو کیے بغیر دل کا ہی چین نہیں پاتی ایسا عشق جس کے بعد محبوب کے ہر حکم پہ چپ چاپ سر کو جھکا لیا جائے تب ہی تو اللہ کی سب سے لاتلی عبادت تحجد ہے اور اس تک اللہ اپنے لاتلی بندوں کو ہی رسائی دیتا ہے کبھی غم دے کر تو کبھی راتوں کی نیند اڑا کر وہ اپنے پسندیدہ بندوں کی آواز سننے کے لیے پکار کے کئی بہانے بنا دیتا ہے نہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہے نہ یہ مرحلہ مستقل ہے وہ جو عادل ہے وہی کفیل بھی ہے وہ جو دور لگ رہا ہے تمہیں وہ تمہارے قریب بھی ہے وہ مانگی ہوئی کوئی دعا رد نہیں کرتا وہ تحجد کے سجدوں کو کبھی زائی نہیں کرتا جہاں کسی کی پہنچنا ہو وہ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے تحجد بہت طاختور عبادت ہے کیونکہ کیونکہ یہ ثواب یا گناہ کی خوف سے آری ہے تحجد تک انسان تب پہنچتا ہے جب ساری حسرتیں دل کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اتنا گناہ ملے گا تب بس انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ ملے گا اللہ سے ملاخات ہوگی پھر تحجد کا پہلا سجدہ آخری سجدہ کی طرح کیا جاتا ہے جیسے ابھی جان نکل جائے گی جیسے ابھی اللہ کی محبت سے دل پھڑ جائے گا بس پھر ہم ہوتی ہیں اور اللہ ہوتا ہے پھر وہ سب مکمل ہو جاتا ہے جو کبھی ادورہ رہ گیا ہو تحجد سے بڑی عشق کی کوئی دلیل نہیں تحجد بہت افضل عبادت ہے تب ہی یہ فرض نہیں کی گئی کیونکہ فرض عبادت تو انسان اکثر خوف سے بھی پڑتا ہے یا یہ سونچ کر بھی پڑھ لیتا ہے کہ اس کا روزے محشر سوال کیا جائے گا مگر تحجد انسان ہر خوف سے آزاد ہو کر پڑتا ہے اس میں ثواب اور جواب کا خوف نہیں ہوتا نہ یہ سونچا جاتا ہے کہ یہ فرض ہے تحجد عشق کی نماز ہے اور بس یہ سوچ کر پڑھی جاتی ہے کہ آج اللہ سے ملخات کرنی ہے آج اللہ سے تب بات کرنی ہے جب سب سو رہی ہوں گی جب گفتگو کی آواز اور ہچکیاں لیتا ہوا دل کسی کو دکھائی نہیں دے گا جب دل اللہ کی محبت سے بڑھ جاتا ہے تب اللہ انسان کے دل میں اتنی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ رات کے گھوپ اندیرے میں اپنی سکون دے نیند چھوڑ کر اللہ سے ملنے آتا ہے اور سوچو وہ منظر جب تم اللہ سے ملخات کے لیے اس کے روبرو جاؤ اور وہ پہلے سے تمہارے انتظار میں ہو تو کیا کیفیت ہوگی سارا جہان محبت کے رنگوں میں ڈھل جائے گا ہر چیز موجزہ لگے گی اور اللہ کی محبت سے دل یوں پھٹنے لگے گا کہ جیسے سکون سے ابھی جان نکل جائے گی تب ہی تو سب سے لادلی عبادت ہے یہ اور اس عبادت تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لادلہ بندہ ہے اور بتاؤ پھر جب لادلہ فرمائش کرتا ہے تو کیا اس فرمائش کو رد کرنے کی گنجائش باخی رہتی ہے تحجد کو آتے ہیں سارے ہنر اللہ کو منانے کی اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگی اور پھر جو کسی کو نہیں ملا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے تم سوچتے ہو کہ درد کی شدت سے جاگ رہی ہو مگر در اصل در اصل وہ درد تو محس تم سے ملخات کا بہانہ ہوتا ہے جیسے ہساتا اور رولاتا اللہ ہے ویسے ہی جگاتا اور سلاتا بھی وہی ہے جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے تو وقت تحجد آنکھوں میں نیند نہیں اترتی تو اگر اللہ تمہیں تحجد تک لے آیا ہے تو جان لو تو جان لو کہ اس نے تمہارے لیے عشق کو چن لیا ہے یعنی تمہارے لیے خود کو چن لیا ہے اور اس نے تمہاری ہر فریاد پر کن کا ارادہ باندھ لیا ہے کرب کی انتہا کو پہنچ کر تمہارا جسم سجدے میں گر جاتا ہے مگر خربت کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری روح سجدہ ریز ہوتی ہے فرض نمازِ محبت کی دین ہوتی ہے مگر تحجد کا سجدہ وہی کرتا ہے جس نے عشق کیا ہو اللہ نے اتنا سکون کائنات کی کسی وقت میں نہیں رکھا جتنا سکون اس نے تحجد میں رکھا ہے تحجد ایسا پردہ ہے جو تمہارے اور اللہ کی ترمیان حائل ہونے والے فاصلے سے اُٹ جاتا ہے تاکہ نہ تمہارے مانگنے کی کوئی مشکل آئے نہ اس کی عطا دیکھنے میں ہمت مت ہارو ہمت مت ہارو دعائیں مانگتے رہو تب تک مانگو جب تک جواب نہیں مل جاتا جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لیایا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب خرط مہونے والی ہے اور پھر ہر اس چیز سے نماز دیا جائے گا جس کے لئے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جولی پھیلایا کرتی تھی تو پھر اگر راتیں بے سکون لگتی ہیں تو راتیں اللہ کے ساتھ گزار لیا کرو جب سب سو رہی ہوتی ہیں تب اللہ کو حال دل سنا دیا کرو جو باتیں تنگ کرتی ہیں انہیں اللہ کی حوالے کر کے بے فکری کی نیند سو جایا کرو تحجد کا پہلا غم کا سجدہ ہی آخری غم کا سجدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی غم نہیں ستاتا اور نہ ہی کوئی زخم جگاتا ہے پھر تو انسان خوشی سے جاگتا ہے اپنی رب سے ملاقات کی غرص سے جاگتا ہے دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی پھر وہ تحجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی دعا پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہو پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا کسی بے نمازی کی جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے تمہیں بس توقع رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا تو ممکن ہے کہ اللہ نے پورا آسمان ہی تمہارے لئے لکھ رکھا ہو بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا پھر دیکھو تم اپنی دعاوں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارا نہیں اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو کیونکہ کیونکہ موجزیں یقین والوں کے لئے ہوتے ہیں اور موجزیں روز ہوتے ہیں تو پھر ڈرو مت تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو تھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اسپاپ وہ خود بناتا ہے اور جلدی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گی جب تم نے دعا کے ذریعے اپنا پہلا خدم اللہ کی جانے پڑھایا تب وہ تمہیں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور پھر تمہیں خبولیت کے لئے تب تک انتظار کرواتا ہے جب تک تم روز تھوڑا تھوڑا سا فاصلہ تیہ کر کے اللہ تک پہنچ نہیں جاتے جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کے ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لئے اٹھ سکے وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے وہ جب تمہیں جنگ کی میدان میں لاکر کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی ہی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلی لڑ جاؤں وقت کوئی بھی ایک سا نہیں رہتا اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا کچھ چیزوں کی حقیقت تمہیں بعض اوخات دیر سے سمجھ جاتی ہے مگر جب تم انہیں سمجھ جاتی ہو تو تم جان جاتی ہو کہ اس چیز کے دیر سے ملنے میں کتنی انگینت مسلحتیں تھی تمہارے نصیب سے تمہاری چاہت تک کا جو ایک مختلف سا فاصلہ ہے وہ دعا کا ہے تمہاری دعائیں ہی اختتام میں تمہاری لئے ان دروازوں کو کھول دیتی ہیں جنہیں ناممکن سمجھ کر تم ان پر دستک دینا بہت پہلے چھوڑ چکے ہوتی ہو دعا کے خبولیت کے لئے یقین بہت ضروری ہے اور یقین صبر کے بغیر کبھی نہیں آسکتا اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بیبسی سے صرف اس کا نام پکارتے ہو اللہ ہر شخص کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے اور کبھی کبار وہ تمہیں ایسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تم اب کبھی بھی اس آزمائش سے نہیں نکل سکو گے مگر ایسا ہوتا نہیں کیونکہ اللہ تمہیں امتحان میں مبتلا کرنے سے پہلے تمہارے لیے اس سے باہر نکالنے کا راستہ بناتا ہے اللہ تمہیں کمزور اس لیے نہیں کرتا تاکہ تمہیں سزا دے سکے بلکہ وہ تمہیں اس لیے تھکا دیتا ہے تاکہ تم جان سکو تم جان سکو کہ تمہاری ساری طاقتیں صرف اللہ کے ساتھ ہیں وہ تمہیں گرا کر ہی سنبھلنے کا ہنر سکھاتا ہے اللہ آزماتا انہیں ہی ہیں جن سے وہ محبت کرتا ہے وہ تمہاری نظر میں چیزیں اس لیے ناممکن بنا دیتا ہے تاکہ تم ان کے ممکن ہونے کے لیے اس سے مناؤ کیونکہ کیونکہ وہ التجائیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا وہ دعا کو زبان تک رسائی ہی تب دیتا ہے جب اس نے تمہیں اس چیز سے نوازنا ہوتا ہے تو پھر نہ امید مت ہو جس نے تمہاری منپسند چیز کو تم سے دور کیا ہے تم اسی سے اس چیز کے واپس لوٹ آنے کی دعا کرو جو رب تمہیں ایک دفعہ تمہاری چاہت سے نواز سکتا ہے وہ دوسرے دفعہ بھی اس چاہت کو تمہارا مخدر بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو